بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیس مرسی و بلیسنگز سب سے پہلا کیسی جو تھا وہ یہ تھا کی ہاں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کروں میں سٹیٹیجی کی بات آتی ہے کی how do we start and more important thing is that persistence how do we carry on how do we continue for such a long period that is important سب سے پہلے تو آپ اگر civil services کی preparation کر رہے اور specifically here I am talking about Kashmir administrative services تو important چیز یہ ہے کی کافی سوچی آپ میں نے روزن بھی یہ کہا تھا کہ آپ ایک ہزار بار سوچیے preparation شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن ایک بار آپ شروع کیجئے گا پھر آپ ایک بار بھی مت سوچیے کیونکہ اس میں ایک بار پڑ جائیں تو پھر پوری جی جان سے محنت کیجئے گا پہلا question یہ تھا کہ subject کونجا چوز کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ subject چوز ہوتا ہے جو میرے اپنی پہلی تو let me draw a caveat in the beginning جو بھی میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ میرے اپنا experience ہے پرسنل یہ میری پرسنل strategy رہی ہے اور وہ ہی میں شیئر کروں گا one can disagree everyone has the right to disagree everyone has the right to his own opinion اور کوئی اور strategy ہو سکتی ہے بٹ یہ میری ہے اس لئے میں شیئر کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ subject سب سے پہلے interest بیسٹ ہونا چاہیے جس چیز میں آپ کو interest ہے چاہے وہ کوئی بھی subject ہو کوئی بھی subject ہو سکتا ہے اگر آپ کو interest نہیں ہے پھر خدا رہا مت چوز کیجئے یہ مت سوچئے کہ یہ مجھے بہت زیادہ marks دے دے گا کئی بار آپ کو کشمیر administrative services کی بات ہے تو کئی بار آپ کو یہ subject ایک سال دو سال یا آدھا تین سال تک بھی پڑھنا پڑ سکتا ہے so اگر آپ کا interest نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے subject رکھنے کا subject پہ آپ کو command ہے وہ آپ رکھیے ضرور میں میں رکمنڈ کروں گا I would strongly recommend اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر interest ہوگا آپ اچھے سے اس کو پڑھ پائیں گے اور even وہ آپ کا ساتھ دے گا not even PT but میانس and even in interview subject کی thorough understanding ہونی چاہیے کوئی کہیں کے notes پڑھ کے آپ چلے جائیں گے تو شاید میانس ہو بھی جائے لیکن آپ کو وہ interview میں help نہیں کرے گا اس بار interview میں بہت چھوٹی چیزیں انہوں نے پوچھی اور وہ وہی آنسر کر سکتا ہے جس نے thoroughly subject پڑھا ہے جو دو basic سی چیزیں like they asked about what is the difference between society and community society اور community میں کیا فرق ہے یا پھر یہ انہوں نے پوچھا کہ culture custom اور civilization اس میں کیا فرق ہے تو چھوٹی چیزیں انہوں نے پوچھی تو کئی لوگ reply کیا بھی کچھ لوگوں نے کچھ کر پائے so subject اس حساب سے چوز کیجئے میرے کہنا کا مطلب ہے جو آپ کو اپنا interest ہو اس کے بعد اگر کوئی notes بناتا ہے اپنے notes تو بہت اچھی بات ہے میں تو recommend کروں گا notes بنانے چاہیے notes بنائیں اور ہر topic کا note جب آپ prepare کریں اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں ایک تو pages چھوڑ کے پھر next topic شروع کریں کیونکہ ہر topic میں کچھ نوکچ addition ہوتی رہیں گے with time تو notes اگر بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی نے نہیں بنایا ابھی فیبرری میں exam تو کوئی issue نہیں بھی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بٹ اگر کسی کا exam دور ہے اس کے بس time ہے تو he should prepare notes پہلے میں public administration پہ آؤں گا اور کچھ specific questions کو ڈیل کروں گا then i would come to anthropology public administration کا جو paper a ہے اوپر سے ہم شروع کریں کورٹیلیا سے نیچے تک جو chapter 8 ہے وہاں تک سوری میں پیپر ا کی بات کر رہا ہوں پیپر ب میں ہے کورٹیلیا پیپر ا جو ہے جو تھیری پارٹ ہے اس میں first کو دیکھا پڑا بھی رادر محید بٹا چاریہ سے لے رادہ بنو داری بھم کی بک تھی اور اس کے بعد لکشمی گانت ہے عوستی محیشوری ہے then اس کے بعد شبرا سکسینا کی ایک چھوٹی سی بک آئی تھی وہ بھی پڑی تھی اس طریقے سے بکس بہت پڑی بٹ میری جو اپنی بکس کو پڑھنے کے بعد جو میرا اپنا نظریہ ہے خاص کر کشمیر administrative services کو لے کر وہ یہ ہے کہ دو بکس بہت کافی ہیں جو آپ کو topics لکشمی گانت سے مل رہے ہیں public administration کے وہ آپ کیجئے گا اور جو کچھ بچتے ہیں topics خاص کر paper A آپ عوستی محشوری سے کیجئے جیسے کی کسی نے پوچھا بھی تھا اور اس میں ایک topic بھی ہے paper A میں public administration in developing and developed countries اس طرح کے topics ہیں اور is public administration is science or an art اس طرح کے بھی آپ کو عوستی محشوری میں ملیں گے اور بڑے اچھی lucid language میں نے لکھا ہے جو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور بہت effective بھی ہے اور paper بھی بھی anthropology سے ملے گا اور میں رکیمند کروں گا کہ لکشمی کان جو public administration والی ہے وہ تو آپ پڑھ رہے لکشمی کان جو اندین پولیٹی والی ہے وہ اس میں زیادہ پڑھی ہے خاص سٹیٹ گورنمنٹ کا پارٹ ہے یونین گورنمنٹ والا پارٹ ہے لوکل گورنمنٹ والا پارٹ ہے اس میں تو planning commission ہے اب خیر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن basic knowledge ہونی چاہیے نیتی آیوگ ہے آج finance commission وغیرہ وہ آپ پولیٹی سے پڑھئیے جو لکشمی گاند پولیٹی والی ہے اس سے پڑھئیے باقی کچھ جو ریسنٹ چینجز آرہی ہیں جیسے ابھی پہلے economic advisory council بنائی honourable پرائی منیسٹر نے تو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور سٹیٹ ریلیشنز جو legislative ریلیشنز ہیں وہ تو آپ پڑھیں گے بٹ financial ریلیشنز اب تھوڑی چینج ہو گئی ہیں تو وہ پرانی بکش نہ پڑھئے گ آپ GST ہے تو GST کو thoroughly پڑھنے کی ضرورت ہے اور ایک important چیز ہے کی میں پہلے بھی بتایا کہ پوائنٹس میں لکھے میری اپنی recommendation ہے کوشش کیجئے پوائنٹس بنا کے 3 4 لائنز کی پوائنٹ بنا سکتے ہیں اتنی بنانی چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں بہت ایک limit رکھنی ہے flow charts کی اور جو آپ باقی theory portion لکھتے ہیں اس کی اچھی introduction دیں اچھا conclusion دیں اور بیچ میں کوشش کیجئے کہ اپنی جو بات ہے اس کو objective طریقے سے بتا پائیں جتنے زیادہ facts دے سکتے ہیں اور اپنی چیز کو support کرنے کے لئے example دیں میں ایک چھوٹی سی example دوں گا اگر ایک 60 marker question آتا ہے district collector کا آتا ہے کشمیر administrative services میں ہماری بار تو شاید نہیں آیا اس سے پہلے آیا ہوا تھا 60 marker question ہے district collector کا اس کو break جو collector ہے as a district collector کا کام کیا ہے revenue administration dealing with land records and revenue وہ آپ define کیجئے پھر تیسرا جو function آتا ہے ہمارے DC کا وہ development administration اس پہ focus کیجئے اس کا کیا ہے کام اور اس میں ہم add کر سکتے خود سے single line administration کا بھی جو شفی پندیت شاید if i'm not wrong انہوں نے introduce کیا تا 1970 میں جب وہ ڈوڈا میں DC تھے اس کا addition کر سکتے ہیں single line administration کا اور important کیا ہے کہ جو بھی ایسے topics ہیں جیسے DC ہے governor ہے chief minister ہے within the state یا جائے state کے باہر کے جیسے prime minister ہے president ہے یا relation of governor بات ہوگی میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی example ہے جیسے اگر governor کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں تو جو governor کے پرٹین ریکمینڈیشن ہیں جائے وہ سرکاریہ کمیشن کی ہو جیسٹس رنجیت سنگھ سرکاریہ کمیشن آیا تھا سنٹر سٹیٹ ریلیشن پہ اس کی دو چار ایمپورٹن ریکمینڈیشن آپ لکھتے پنچی کمیشن آیا تھا آراؤن 2007 پنچی کمیشن آیا تھا سنٹر سٹیٹ ریلیشن پہ اس نے بہت اچھی ریکمینڈیشن دی تھی اور اس نے ایک لوکلائز امرجنسی کا بھی کونسپ دیا تھا تو یہ ریکمینڈیشن اگر آپ دیں اور 2nd ریکمینڈیشن دیں گے کچھ اپنے سے بھی دیں گے اور کچھ ان کمیٹیز اور کمیشن کی بھی دیں گے تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگا آئی تھنک اور اس کے بعد لاس میں کونکلویشن اور ایک چیز اور ایڈ کیجئے چینجنگ رول اپ ڈسٹرک کلیکٹر یہ خود سے کچھ انوویشن کرنی پڑتی ہے مارکس فیچ کرنے کے لئے تو ایسے ہی کوئی اگر آپ ایسے لکھ کے آ جائیں گے ایسی جنرل سا کچھ آنسر لکھ کے آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مارکس اتنے ملیں گے اس کے بعد ایک ایمپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایک پیپر میں چار کوئیشن ہیں آپ کو دو کرنے تو اگر آپ چار کے چار آتے ہیں آپ وہ سیلیکٹ کیجئے جس کے بارے میں آپ کو اچھی نالج ہے نالج براڈ ہونی چاہیے اور فیکشل بھی ہونی چاہیے آپ کو فیکٹس پتا ہونے چاہیے اس کے بارے میں کیا رہا ہے اور پروز کونز ہر طریقے سے جو آپ کو آتا ہے جس میں آپ اگر فلو چارٹ سے سمجھا پائیں بات تو وہ زیادہ اچھا ہوگا ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو پبلک ایڈمنیسٹریشن ہے اس میں آپ کچھ ٹاپکس چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ریکمینڈ کی رسک نہ لیجیے ہنڈر پرسن کر لیجیے اس میں کوئی ایشو زیادہ ہے نہیں پیپر بی میں تھوڑا سا چھوڑ بھی سکتے تو پیپر اے میں سارا ہی کریے ایک ایمپورٹنٹ کوششن ہے ایک حلال گنائی ہے انہوں نے کوششن پوچھا ہے کچھ کی ڈیفینیشن بہت آتی ہیں کوٹیشن بہت ہیں پٹیننگ اس میں پبلک ادمنیسٹریشن میں خاص کر پیپر اے میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے جیسے کمیونکیشن ہے دیسیزن میکنگ ہے موٹیویشن ہے اس طرح کے ڈیفرن ٹاپکس ہیں شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو بیسی کونسپٹ ہیں جیسے حرارکی ہے کوارڈینیشن ہے اس طرح کے ڈیلیگیشن اس میں دیفرن دیفرن کوٹیشن ہیں دیفرن 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 سکولرز کی تو میں اس پہ ایک امپورڈن بات کہوں گا کم سے کم ہر ٹاپک کی ایک دیفنیشن آپ کو آنی ہی چاہیے حرارکی کی ایک دیفنیشن آثورٹی کی ایک دیفنیشن اور وہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور جس نے دیفنیشن دی ہے اس کے بارے اس کا نام آپ ضرور منشن کیجئے یہ بہت امپورڈن ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد کسی نے کوشن پوچھا نسی آر ٹی بکس کا تو ابھی دوش کشمیر پہلی بات ہسٹری کے لیے بپن چندرہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں کوئی اشیو نہیں سپیکٹرم کی بک ہے راجیو آہیر کی بہت اچھی بک ہے آپ اس کو ریپیٹیڈلی پڑھے سفائز جوگرافی کے لیے 11th کلاس کی ہے انڈین فیزیکل جوگرافی 11th کلاس کی ان سی آٹی وہ بہت اچھی بک ہے آپ اس کو بہت اچھی سے پڑھیں کچھ ٹاپکس میں نے جی سی لیاؤنگ ایک بک آتی ہے جوگرافی کی اس سے بھی کیے تھے اگر نہیں آپ کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں باقی جمہو کشمیر کی جوگرافی ہے اس کے لیے آریہاند کی بک آتی ہے بہت اچھی ہے اس کے بعد کچھ کوئیشن پوچھا ہے محمد شاہ روخ نے کی ایوریج ٹائم کیا ہے انتروپولوجی کا پڑھنے کتنا لگتا ہے انتروپولوجی پڑھنے کو تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی میں بتا پاؤں گا کیونکہ ہر انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو ایک مہینے میں بھی کبر ہو سکتی اور انٹرسٹ نہیں ہے نوٹس نہیں بنتے تو وہ آپ تک ہے آپ کتنا ٹائم لے کے کریں گے اس کے بعد راحل شرما اور محمد علی دو امپورنٹ گویشنز پوچھے انہوں نے کیا ہونی چاہیے جی میں کئی بار مینشن ہوتا اتنے ورڈ کا لکھی لگن آپ میں یہ کہوں گا امپورٹنٹ چیزی ہے کہ آپ نے تین گھنٹے کا پیپر ہے وہاں پہ تین گھنٹے لکھنا ہے پہلی بات دوسری بات آپ سے کوئی چھوٹ نہ جائے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی چھوٹ گیا آپ یہ سوچ بگی پوسیٹی آف ٹائم آئی وز نوٹ ایبل تو ہندل ون قویش اور ایون ون پاٹ آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو 100% اٹیمٹیشن بھی ہو اور آپ 3 گھنٹے لکھیں بھی جتنا لکھ سکتے اتنا لکھیں ریلیمینت لکھیں لیکن ادھر ادھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیمپل سی بات ہے word لیمیت نہیں ہے لیکن اگر آپ 60 مارکر کے لئے 600 words لکھتے 700 لکھتے 800 بھی آپ لکھ سکتے اگر time ہے آپ کے پاس یہ time پر depend ہے اور 800 words تک لے سکتے کوئی issue رجی کا کسی نے پوچھا بکس کے بارے میں ندیم حسنین کی بہت اچھی ہیں آرین شرما کی ہیں بات میں دیکھا ہے بریلین کے نوٹس بہت اچھے بریلین ٹوٹوریل کے نوٹس آتے جو ڈیلی سے بہت اچھے برین ٹوٹوری کے بہت اچھے بات یہ ہے کہ ایک نہیں ملا کبھی بات ان کے نوٹس اچھے ہیں میں دیکھے تھے ایک بار تو امپورٹن یہ ہے کہ آپ ایک ٹوپک لیجیے اس کے پٹیننگ جہاں سے آپ کو میٹیریل اچھا ملتا اچھا میٹیریل ایسا میٹیریل جو آپ کو سمجھ آجائے کونسپٹ سمجھ آجائے اس میں اچھی خاصی آپ کوئی بھی opinion based questions آتے ہیں جیسے public administration میں آپ کے opinion ہوتی ہیں آپ کو کمنٹ کرنا بڑتا یا انیلائز کرنا بڑتا تو آپ کوئی بھی اپنی opinion دیجئے لیکن اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لئے کچھ نیو کچھ لوجک ہونا چاہیے کوئی ریلیوینس کے ساتھ ضرور جوڑی ہے کس طریقے سے وہ ریلیوینس ہے اور انتھروپالوجی میں بھی ایسے ہی کیجئے پبلک administration کا میں بتا چکا ہوں لکشمی کانت ہے نوستی میشوری اور انتھرو کا جو بھی نوٹس ملے چاہیے نیٹ سے آپ سرچ کریں پر میٹیرل اچھا ریلیوینس 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 انتظار لئے ریلیوینس 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 ہم وچی آم آنگ ریلیویینس سب سے پہلی بات تو آپ وہی میں نے کہا اپنے انٹرسٹ کی بات کی دیکھئے آپ کو اگر اگر جوڈیشری میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو گو فر ایٹ اگر آپ کو ایڈمنیسٹریشن میں ہے تو پھر تو آپ دل متا رہیے ایسا تو ہوتا ہے دو دو نمبر سے تین تین نمبر سے لوگ رہ جاتے ہیں بہت اس میں تھوڑا سا تھوڑی محنت کیجئے اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عجر دے گا میری تو دعائیں ہیں اور اگر آپ میں اپنا نمبر دیا ہے میں نے آپ کال بھی کر سکتے ہیں مجھے یہ کوئی راج ہے انہوں نے بکس کا پوچھا ہے میں نے بتایا ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن کے لئے لکشمی کانت اور آوستی مہشوری میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہیں باقی ہے کہ کس نے بکس پڑھنی ہے بکس تو بہت ساری ہیں بکس تو رجنی گویل سے لے کر موہید بٹا چاریا کی بک ہے رجنی گویل ہے شبرا سکسینہ کی بڑی اچھی بک آئی تھی اس طرح بکس تو بہت ہیں بٹ جو امپورٹنٹ ہے میں وہ بتا رہا ہوں جو ریلیوینت ہے ایسے بکس کے نام لینے پہ آو تو بکس تو بہت ہیں انتھروپولوجی میں ایک چیز کا اور دھیان رکھے گا انتھروپولوجی میں اگزامپلز دے دیجئے گا جیسے آپ کو ٹوٹمیزم کا پوچھتے ہیں ٹابو کا پوچھتے ہیں تو آپ کو اگزامپل دینی ہے ٹوٹم کیا ہوتا ہے ٹوٹم کس ورڈ سے آیا ہے ویرے اس کی اگزامپلز بتا دیجئے گا کون سے ٹوٹم کا کیا ٹوٹم ہے دو تین اگزامپل دینا بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بھی ایک ایک دیفنیشن یاد کیجئے میرے ساب سے ایک کافی ہے سوسائٹی کی ایک دیفنیشن آنی چاہیے کسی سکولر کی کلچر کی ایک دیفنیشن آنی چاہیے سیولیزیشن کی ایک دیفنیشن آنی چاہیے کسی سکولر کی اور وہ اگزاکٹ ہونی چاہیے ورڈ تو ورڈ اور جیسے ایک ٹوپک ہے اس میں انتھروپولوجی میں مریج پیمنٹس مریج پیمنٹس میں ایک ڈیفرنٹ سب ٹوپکس ہیں جیسے برائیڈ ویلت ہے اور سوٹر سرویس ہے تو اس میں اگزامپل دینی ضروری ہے پہلے تو آپ بتائیں کہ برائیڈ ویلت ہے کیا لیکن اس میں اگزامپل بھی دینی ہے کون سے ٹرائب میں برائیڈ ویلت پریولینٹ ہے اور سوٹر سرویس کون سے ٹرائب میں ہے فرکزپل اسکیموز میں ہے تو کتنی دیر کی ہے اس طرح کی چیزیں اگزامپل دے کے اس کو انڈر لائن کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اپنی سپورٹ میں اپنا جو آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کو سپورٹ کیجئے اور اس کے بعد لو نزاکت نے پوچھا ہے سجیسٹ بک فر سائنس ان ٹیک سی بک سے ایسے بہت ساری آتی ہیں میں یہاں پہ آپ کو صرف ابجیکٹیو چیزیں بتا رہا ہوں میرے حساب سے ویجن کے نورٹس بہت اچھے ہیں سائنس ان ٹیک وہاں سے کور ہو جائے گی لیکن یہ تب ہی کریے گا جب آپ کے دونوں اپشنل ہنڈڈ پرسن پرپیرڈ ہوں ہیسٹری جیوگرفی پولٹی سٹیٹس آپ نے کر لی ہو جب مو کشمیر آپ نے کر لیا ہو یہ آپ کا سارا سلیبس تیار ہو then move to current economy and science and tech کیونکہ یہ جتنا میں پہلے بول چکا ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص کر اپشنلز عمر شاہ نے پوچھا ہے ایڈیل ٹائم ٹیبل میں تو صبح پڑھتا ہوں صبح اٹھتا تھا اور صبح کے جو میں نے پہلے بھی بتایا چار پانچ کنٹیں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں we are fresh تو صبح میں تو پڑھتا تھا i would recommend صبح ہی پڑھا کیجئے باقی اپنی مرضی ہے آپ کے آپ کو جب اچھا لگتا ہے پڑھئے اس میں کوئی issue تو ہے لو نزاکت نے کہا importance of یوجنا magazine میں بار بار کہا چکا ہوں around 1500 مارکس جو ہیں 1500 کے around وہ static portion ہے اس کا نیوز پیپر سے directly کوئی لینا دینا نہیں ہے نیوز پیپر سے magazine سے کوئی لینا دینا نہیں ہے directly 1500 مارکس 1550 یا 1500 کے around ہوتا ہے تو پہلے فوکس اس پہ کیجئے پھر اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں یوجنا پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کوئی بھی چپٹر آئے کوئی بھی اگر topic ہے اس کو آپ current relevance کے ساتھ جوڑیں گے فورسٹ اور ٹریبل کی جب بات آتی ہے پبلک اس میں انتروپولوجی پیپر بی میں تو وہاں پہ فورسٹ میں جب آپ لیٹیسٹ فورسٹ ریپورٹ شیئر کریں گے 2015 کی that فورسٹ have grown in india it has the فورسٹ area has increased 5800 سکوئر کلومیٹر ایڈیا ہمارا فورسٹ کا انکریز ہوا ہے انڈیا میں یہ چیز فورسٹ اور ٹریبل ٹوپک میں اگر ایڈ کریں گے یا پھر 2014 کی جو ٹریبل ریپورٹ ہے وہ ایڈ کریں گے تو obviously وہ زیادہ helping ہوگی اور آپ کو زیادہ مارکس دے گی اس طریقے سے current کی relevance directly نہیں ہے لیکن جو topics ہیں ہمارے already اس کے ساتھ اگر آپ information ایڈ کریں گے اپنے comment کو اپنے analysis کو support کرنے کے لیے تو وہ آپ کو بہت سارے مارکس دے گا باقی جو integrated tribal development approach ہے یا ملٹی پرپس area development approach ہے tribals کو لے کر پیپر بی میں اس پہ focus کیجئے اس پہ government کا کیا initiative ہے particularly جمہو کشمیر میں tribals کے لیے recently کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ لکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آپ کے لیے ہوگا مارکس کے لیے کسی نے پوچھا اشفاق حسین is it compulsory to speak in english during interview or we can speak urdu hindi or mix up during interview see important کیا ہوتا ہے کچھ لوگ urdu بولنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو آتی نہیں ہے کچھ لوگ انگلیش بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی ان کو صحیح طریقے سے آتی نہیں ہے آپ کو جو language آتی ہے آپ وہ بولیے important یہ نہیں ہے آپ کس language میں بولتے ہیں important یہ ہے کہ اگلے کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں that is important آپ جو interview لینے والے ہیں ان کو اپنی بات سمجھا دیجئے بس یہ important ہے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے because most of the questions are opinion based وہ آپ کی opinion لیں گے آپ کی personality کو وہ judge کریں گے تو یہ کوئی issue نہیں ہے آپ انگلیش بولتے ہیں ہندی بولتے ہیں کسی نے sociology کا پوچھا ہے کون سی books بھائی میرے subjects public administration اور anthropology تھے sociology کا میں نہیں بتا پاؤں گا I'm sorry کس نے چودری تارک مسود نے let's create a page so that we can help page کے بارے میں ابھی میرے پاس time نہیں ہے دیکھیں گے اس کے بارے میں میر سینین اب اپنا question پوچھئے please میں دیکھا نہیں ماجد حسین عبد راتر نے کہا how سر how about ماجد حسین for geography of jaman kish see ماجد حسین بہت اچھی book ہے no doubt but ماجد حسین کافی دیر سے update نہیں ہوئی ہے new 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 2011 census I'm not wrong but اس کے بعد data بھی بہت ساری چیزیں change ہوتی agriculture production ہے وہ change ہوگی tourism ہے اس میں اوپر نیچے چلتا رہتا ہے تو یہ چیزیں change ہوتی ہیں اور update کرنا بہت ضروری ہوتا ماجد حسین میں updated چیزیں نہیں کچھ چیزیں آپ وہاں سے static portion لے سکتے ہیں but the need is to update the things regularly کتنا tourism potential ہمارا اس time ہے کتنے tourists آئے کتنی اس time ہمارے renewable energy production اس time کتنی ہے یہ important ہے تو یہ ہر سال change ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر نیوز پیپر سے آپ update کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ماں جی تو ٹوپکس کے حساب سے بنائیں آپ دیکھئے آپ پاس سی 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 اتنے دن ہیں تو ٹوپکس کے حساب سے ایک ٹوپک دو ٹوپک یا تین ٹوپک کتنے آپ نے دن میں پڑھنے ٹوپکس کے حساب سے سکیڈول بنائیں آورز کے حساب سے نہیں تو وہ ٹوپک سے چار گھنٹے میں ہو جائیں پانچ میں ہو جائیں یا چھے میں ہو جائیں دیوان محمد ذلفقار انساری نے پوچھا کتنے پیجز ہونی چاہی سکسٹی مارک کے لیے میرے حساب سے نے پوچھایا بتایا لکشمی کانت اور آوستی معیشوری کور بہت پیپرز ییس ریاض امن نے پوچھا ہاو میک افیکٹیو ریپورٹ نوٹس کین آئی ریڈ اینیوال ریپورٹ ہاو تیمبرو آنسر رائیٹن سکل ہاو میک سکل یہ ایمپورٹن ہے یہ اینیوال ریپورٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ بہت ایمپورٹن ہوتی ہے جیسے ایمپورٹن ریپورٹس آئی ضروری نہیں ہے نوٹس بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ ایک ریپورٹ پڑھتے ہیں پورے آپ اس میں ہو سکتا ہے ریلیوینٹ یا ایمپورٹن تھوڑی ہی چیزیں لگیں دو چار پوائنٹ چیزیں آپ وہ دو چار پوائنٹ سپنی نوٹس میں لکھ لیجی ساری کی ساری ریپورٹ تجھ اپنا ضرورت ہوتی نہیں ہے تو یہ ہی ہے ایمپورٹن کسی نے پوچھا ہے ڈار امتیاز اس کوچنگ نیسیسری اور مجھے تو نہیں لگتا کوچنگ نیسیسری ہے یہ میری پرشنل کمپلسری نہیں کوچنگ کرنا عمر شاہ نے پوچھا اون سٹوپ سورس فور انترو اے پلیز جہاں تک انترو اے کی بات ہے پیپر بی تو فیزیکل ہے سوری انترو اے ہی میں سیکشن بی فیزیکل ہے سیکشن اے جو ہے وہ ہمارے تھوڑا سوشالوجی کے پرٹیننگ ہے تو ونسٹوپ سورس تو میں ہی بتا پاؤں گا میں بتایا بریلین کے نوٹس بہت اچھے ہیں اس پرٹیننگ جو مجھے اچھے لگے باقی آپ خود سے نوٹس بنائیں گے تو سب سے اچھا ہوگا ڈیفرن ڈیفرن سورس سے لاریل جنسٹوٹ کے بہت اچھے نوٹس شہباز احمد دو یا کوچنگ سامویر اور نوٹ میں نہیں کوچنگ کی بھائی محمد افضل نے بہی کوچھا اور میں بتا چکا ہوں پابیٹ کی بکس کے بارے میں اشواق نے پوچھا اپلوڈ پرشنل نوٹ پر بھائی میرے پرشنل نوٹ ابھی تو سوچا نہیں اپلوڈ کرنے اس کے بارے میں سوچیں گے آریف ملک نے پوچھا what should be maximum word limit in writing in essay paper سی ایسے میں maximum word limit کوئی نہیں ہوتی میں 37 پیجز لکھے تھے اور جب last میں میرے سے پیپر لیا گیا تو تب ہی میں چھوڑا تو ایسا نہیں ہوتا کہ ورد limit maximum ہے آپ پندرہ پیجز لکھے بیس لکھے پچیس لکھے وہ issue نہیں ہوتا issue important یہ ہے کہ آپ story کے حساب سے شروع کیجئے different طریقے سے کوئی لے لیجئے کوئی story بنا کے شروع کیجئے اور pros بھی لکھئے cons بھی لکھئے اس پر اچھا خاصا analysis کیجئے اچھی conclusion لکھے جس میں ایک hope ہو کوئی negative conclusion مت لکھے یہ important ہوتا باقی ایسا نہیں ہے کوئی word limit نہیں آپ کیجئے امران خان راج پوت نے پوچھ ہے بریلین کے notes sufficient ہاں بالکل sufficient ہیں شاید لیکن important یہ ہے کہ آپ اس کو update کیجئے جتنے بھی نئی reports آتی لیتی ہے اس کو update ضرور کرتے رہی ہے یہ important ہے سمیر مہاجن thank you so much اجاز چوہان نے شاید نیوز پیپر کا پوچھا ہے اگر آپ ہندو پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہندو ہیوی ہو جاتا ہے ہندو بہت اچھا نیوز پیپر ہے ہندو کے بات تو انڈین ایکس پیپر میں سمجھتا ہوں یا ہندو یا انڈین ایکس پیپر اور تیسرا کوئی نیوز پیپر نہیں باقی سب لوگوں کا شکریہ جن نے مجھے وش کیا اور وش شکریہ 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 بہت 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 کے قیشن ہوگا تو بتائیے کا مجھے ضرور اسی ایک ایک میتھ بھی ہے ڈار امتیاز آپ نے آپ اپشنل کی بات کی یہ ایک میتھ بھی ہے میں محید بھائی سے بات کر رہا تھا محید شرما کہ پہلی بار جب میں جیوگرفی دیا تو میرے 280 marks تھے دوسری بار جب دیا وہ کہہ رہے تھے اور کہتے ہیں میں خود اپنے آپ میں میں سوچا کہ کہاں میں گلتی کر رہا اور تھرڈ ٹائم جب میں جیوگرفی میں دیا تو میرے 430 کے راؤنڈ کچھ اتنے واقص تھے ان کے تو انہوں نے کہا اور میں بھی خود بھی مانتا ہوں کہ یہ دروپ ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی عمر شاہ جیوگرفی میں بتا نہیں پاؤں گا میرا آپ جیوگرفی تھا نہیں پری کے لیے کون سا سبجیک لینا چاہیے چودری امتیاز یہ تو آپ کو پتا ہوگا کس میں آپ کو انٹرسٹ ہے کون سا پڑھ سکتے ہو ڈیٹیل میں کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اس حساب سے سبجیک سیلیکٹ ہوتے ہیں سبجیک کوئی مارکٹ نہیں ہے کہ سب لے رہے تو میں بھی یہ لے لیتا ہوں ایسا نہیں ہوتا انیس بٹ نے کہا کونس سنٹریشن کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوا ایک بات یہ اگر آپ یہ کرنے میں انٹرسٹ ہے تو کونس نٹریشن ضرور بنے گی فوکس ضرور بنے گا اگر یہ پیشن ہے پیشن نہیں تو تھوڑی دیر کے باد آپ یہ لوس کر جائیں راہیلا نے پوچھا ہے ہول ڈی کلاس we are not ٹائم ٹائم ٹو ریوائز سی راہیلا امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کلاس میں آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو اس ریوائز کرنا بہت ضرور ہے ریوائز کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے میرے پاس ایک پیج ہے میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پیج ہے ایک تو یہ ہے میں ایک لائن پڑھتا ہوں پھر اس لائن کو دوبارہ پڑھتا ہوں پھر وہ ایک سوڈ اف اس کو رٹا فکیشن بولتے ہیں وہ میں رٹا مارنا شروع کر گئے تو یہ جب تک مجھے پیج یاد نہیں ہوتا زبانی بائی ہارٹ ایک ایم نوٹ ایم نوٹ پھر ثرڈ پھر فورت پھر پھر نے کوپی ختم کی پھر سیکنڈ کوپی ثرڈ کوپی پھر آپ فرسٹ کوپی پھر یہ ایک ایک ایفیکٹیل طریقہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ نوٹس پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کیجئے بار بار ریڈنگ کیجئے ایک جگہ پہ بیٹھ کیجئے میں وہاں ریپلائی کر پاؤں گا تھوڑی بیکگرونڈ پتا ہوگی تب ہی میں کوئی سجیشن دے پاؤں گا انتظار علم حسین thank you عمر شیخ نے کہا ہے what are the things to be kept in mind before preparing for chaos کچھ دماغ میں رکھ پہلے سوچ نا کہ آپ کو کر نا کیا کر نا کیوں کر رہا ہے دماغ میں تو یہ رکھ نا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اگر انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں تو کیجئے preparation اور اگر اگر آپ شاید مہنز دے رہے یا نہیں دے رہے نیکس سے موسٹ پیبلی سیلیبس چینج ہوگا کئی اس تو پھر تو سوہیل فسٹ شبیر احمد نے بولا ہے کہ شیئر ایکسپیرنس اباؤ انٹرویو سی انٹرویو کیا بات ہوتی مجھ آج کوئی اور بھی پوچھ رہا تھا انٹرویو سب سے بڑی بات انٹرویو میں پہلے آپ کو حمید راتھر آپ پوچھ رہے ہیں فلو چارٹس کا جتنے فلو چارٹس آپ بنا سکتے زیادہ جتنی ڈائیگرام بنا سکتے that is very important وہ آپ بنائیے examples دیجئے current relevance کے ساتھ اس کو جوڑیے جیسے ایک question ہے ہمیں پوچھا ہوا تھا role and functions of chief minister role and functions of chief minister سب لکھیں گے لیکن تھوڑا سا اس میں addition کیجئے اسی میں break کیجئے اس کو topic کو اس میں لکھی role and functions of chief minister in a coalition government role and functions of chief minister in a single party government obviously chief minister کی functioning جو style of functioning change ہو جاتا ہے coalition government میں اور single party government اس کو different angles سے دونوں کو describe کیجئے اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں changing form of اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیف ministerial form of government اور یہ سٹیٹس میں یا سینٹر پہ prime ministerial form of government جو ایک charismatic leadership ہے اس کے بنا بر چلتی ہے اس چیز کو بھی highlight کر سکتے کچھ ڈیفرنٹ سے لکھئے اور جو latest events ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیے گا تب بھی پابیڈ اور انتروکی بات کر رہا تھا اور کوئی question ہوگا تو بتائیے گا ایسے کی بات جہاں تک مختار گل آپ نے ایسے کا پوچھا یہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا مجھے میسج کیجئے گا ایسے کے بارے میں الگ سے discussion کریں گے کرنٹ افیرز کے لیے جیسے میں نے بتایا نیوز پیپر پڑی ویژن کے نوٹ آتے ہیں مینز 365 کر وہ نوٹ بہت اچھے ہیں وہ آپ پڑی ہیں فرحان احمد آنسر بلیٹس میں لکھنے ہے پوائنٹ میں بتا چکا ہوں مینز کے لیے کم سے کم ایک سال کی کرنٹ افیرز جو 2017 پورا آپ کو آنے چاہیے میں سمجھتا ہوں سیف علی جرال عمر شاہ اگر آپ اس بار فیبرری میں مینز دے رہے ہیں تو وہ پرانی سٹیٹیجی اگر نہیں دے رہے تو سٹیٹیجی چینج کرنی پڑے گی کیونکہ موسٹ پیبلی سیلے بر چینج ہو چکا ہے جاتے میری انفرمیشن ہے اب شیخ شرما یہ آپ کا انٹرسٹ ہے میرے فرین سے جنہوں نے میتھمیٹکس رکھا ہے اور وہ میتھمیٹکس کی بیکگراؤن نہیں ہے کیونکہ ان کو انٹرسٹ ہے یہ انٹرسٹ کی بات ہے اگر کسی کو آرٹس میں انٹرسٹ ہے تو اس کو رکھنے دیجی احتشام ملحق پولیٹیکل سائنس یا پب ایڈ میں سے آپ کوئی بھی پریلیمز کے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی ایک لون مدصر میں آلڈی بتا چکا آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں سو آج کے لیے اتنا ہی تھا اور کوئی کوئی ہوگا آپ مجھے وچ اپ کر سکتے ہیں فیس بک کر سکتے تھانکیو سو مچ اجاز جوہان آئی وڈ ریکمینڈ بیٹ اکپ کر لیجئے پہلے اور اگر آپ بیٹ اکپ کر رہے ہیں ساتھ میں نیوز پیپر پڑیے اور اگر نیوز پیپر کے نوٹس بنا سکتے تو بہت اچھی بات ہوگی تو باقی کچھ باقی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک بس اتنا ہی ہے باقی کوئی بھی questions ہوں گے تو آپ مجھے inbox کیجئے time ملے گا تو انشاءاللہ کروں گا آپ بہت بہت سب کا شکریہ for watching for your wishes and اگر میرے ان سے کوئی help ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور ضرور کروں گا میرے دعا کیجئے باقی personal questions میں inbox میں کروں گا Abdulhamid Fani sir thank you so much میں نے interview دیا تھا teacher کا آپ کو یاد نہیں ہوگا پہنچ تھے thank you so much for being there thank you for blessings باقی اب repeat سے دیکھ لیں گے تو آپ details پہ چل جائیں گے thank you so much everybody